ہم جائزہ لیں گے کہ حکومت کی معاشی پالسی اور رمضان میں مہنگائی کی ترمیان کیا کوئی تعلق ہے؟ اس کے علاوہ سیربین میں آجے بھی شامل ہے امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی جنگ میں تیزی امریکہ نے چینی اشیاء پر محصولات لگائے تو چین کا بھی بھرپور جوابی کاروائی کا فیصلہ اور دیکھئے گا ایک ایسا فائر الارم جس کی مدد سے بانگلہ دیش کی کچھی بستیوں میں جانے بچائی جا سکیں گی آپ ہمیں ٹی وی پر دیکھنے اور ریجو پر سننے کے علاوہ ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر بھی فالو کر سکتے ہیں آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں پاکستان میں ہر سال رمضان کی آمد کے ساتھ ہی اشیاء خردنوش کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے اس سال رمضان کی مہنگائی کے ساتھ ساتھ معیشت کی بدحالی نے صورتحال کو مزید سنگین کر دیا ہے آئیں سب سے پہلے دیکھیں سارفین کی بپتہ بہت زیادہ ایکسٹرارڈنری پیسے خرچ کرتے ہیں جو چیز آدھے کی ہوتی ہے وہ ہنڈیٹ پرسنٹ کر دیتے ہیں پچاس کی چیز ہزار میں دیتے ہیں وہ تو بجوڑی آؤٹ ہو گیا ہے بالکل اتنی میں گائی ہے ٹرماتور ڈالیں چینی آٹا یہ جو پیٹرول میں گا ہو اسے تو بہت میں گئی ہوگی یہ غریب آدمی اور ہم جیسے میڈل کلاس لوگوں کے لیے روزے رکھنے ہی پاتھ روزہ ہی روزے ہیں دن اور رات کو روزے رکھنے پڑے ہیں تھوڑا بہت ہی فرق ہے اتنا زیادہ نہیں ہے تو دیتے بھی کم ہیں کلوں سے زیادہ چیز دے ہی نہیں رہے کوئی پاؤ کہہ رہے ہیں کوئی آدھا کلوں یا کلوں سے زیادہ لے دے ہی نہیں رہے جن کا کلوں میں نہیں گزارا ہوتا جیسے یورم میں جب کوئی کرسمس دی آتا ہے تو وہ اپنی چیزیں آدھی کر دیتے ہیں آدھی قیمت کی کر دیتے ہیں مگر یہاں پر رمضان کا مہینہ آتا ہے ہی لوٹ شروع جاتی ہے ہر چیزیں وہ ڈبل ڈیٹس کے چار گرنہ زیادہ بڑھ جاتی ہے پاکستان میں رمضان میں قیمتوں کا فوری طور پر بڑھنا عوام کے لیے مشکلات کا باعث ہوتا ہے اس سال بھی پہلے روزے میں ہی اضافہ ہوا ہے اس صورتحال کی چند مثال یہ ہیں جیسے آلو کی قیمت دیکھئے جس میں تین تیس فیصد اضافہ ہوا ہے رمضان میں لوگ بھلوں کا استعمال زیادہ کرتے ہیں بھلوں میں سیب کو لے لیں تو اس کی قیمت میں پچیس فیصد اضافہ ہوا ہے اور یہ ایک اور مثال ٹماتر جس کا استعمال اکثر کھانو میں ہوتا ہے اس کی قیمت میں تقریباً اٹھارہ فیصد اضافہ ہوا ہے یہ تو تھی پاکستان کی صورتحال دوسری جانب برطانیہ بھر میں ہر سال رمضان کی آمد پر تمام بڑے بڑے سٹورز ملک کی پانچ فیصد مسلمان اقلیت کے لیے بہت سی اشیاء ریائیتی نرخوں پر لگا دیتے ہیں ایسے ہی ایک سٹور پر بی بی سی کی نامنگار گگن سبروال بھی گئیں جیسے کی چاول گے ہوں جیسے کی چاول گے ہوں آمد پر بھی گئی جیسے کی آپ کو پتا ہے رمضان مسلمانوں کے لیے بہت ہی سپیشل اوکیشن ہوتا ہے اور اسی اوکیشن کو مارک کرنے کے لیے یوکی کے سوپر مارکٹس ہر سال سپیشل ارینجمنٹس اورگنائز کرتے ہیں اس کے علاوہ شاپ اپنے کسٹمرز کو آفر کرتے ہیں ان پرودکس پہ جو کی ٹریدیشنلی رمضان سے اٹیچڈ یا کنیکٹڈ ہے جیسے کی چاول گے ہوں آتا شکر دود فروزن پرودکس حلال میر مہنگائی حضب توقع سوشل میڈیا پر بھی سارفین کی توجہ کمہور ہے افتخار ملک نے ٹویٹ کی اور لکھا اس میں ہر حکومت نے اپنی بے حصی پر قرار رکھی ہے اور افسوس کی پی ٹی آئی نے بھی اب تک کوئی ایکشن نہیں لیا ان منافخوروں کو سخت سے سخت سزا ہو تاکہ کوئی اپنی مرضی کا ریٹ نہ لگا سکے ٹویٹر ہینڈل شینہ ملر سے بھی ٹویٹ کیا گیا انہوں نے لکھا کہ مہنگائی کی وجہ سے نہ فروٹ خرید سکے اور پہلی دفعہ رمضان میں فروٹ چارٹ نہ کھا سکے اداروں نے ایک صفحے پر ہو کر اگر عوام کو یہ توفہ دینا تھا تو بہتر تھا ادارے ایک صفحے پر نہ ہوتے لیکن اس سال صورتحال رمضان کے آغاز پر زیادہ خراب کیوں محسوس ہو رہی ہے انگریزی روزنا میں ڈان سے وابستہ خلیق کیانی معاشی اور اقتصادی امور پر رپورٹنگ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ خرابی کی جڑ پالسی کا خلا اور حکومت کی صفحوں میں افرات افری ہے اس وقت ہمارے پاس اف بی آر کا چیئرمن کوئی نہیں ہے اسی طرح جو فائننس منسٹر ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ آپ پچھلے دس دن پہلے انہوں نے جائن کی ہے تو مطلب یہ وہ سین ہے کہ جس کے اوپر یہ انسرٹینٹی جو یہ بلکل افورڈیبل نہیں ہے اور اس کے وجہ سے قیمتوں کے اوپر آپ پہلے ہی دیکھ رہے ہوں گے کہ قیمتیں انفلیشن توہر جس وقت فائننس منسٹر اسود عمر صاحب تھے اس وقت بھی قیمتیں جو تقریباً دس ساڑھے دس پرسنٹ جو انفلیشن ریٹ ہے وہ پانچ چکا تھا لیکن اس کے باجود جیسے رمضان آیا آپ نے دیکھا کہ ایک دم پرائسز شوٹ کی ہیں اس لیے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اور کسی کو یہ نہیں پتا کہ ہم سے ہم کس کو آنسریبل ہیں ٹاپ لیول کے اوپر نہ کوئی کسی نہ کسی نہ پوچھنے ہوتا ہے ایک کمیٹی ہے پرائس منیٹرنگ کمیٹی جو جس کو فائننس منسٹر پریزائیڈ کرتا ہے اور وہ چاروں صوبوں کے جو فائننس منسٹرز ہیں یا جو ان کے فائننس سیکریٹریز ہیں ان کو بلا کے ان کے ساتھ کو آرڈینیٹ کرتے ہیں اور پہلے سے ایک چیز نظام چل رہا ہوتا ہے اور یہ بھی ایک ایشو ہے کہ وہ جو ڈیپٹی کمیشنر ریٹ والا سسٹم تھا وہ اس وقت چونکہ ہمارے پاس نہیں ہے تو وہ جو اس طرح کو جو افیکٹیو سسٹم تھا وہ بھی نہیں ہے ان ایٹسیلف ایک آلریڈی ویکیوم موجود تھا سسٹم میں اس وقت جو ٹیکسوں کی پالیسی ہے اس کے اوپر جو ایف بی آر کا چیئر میں جو ہوتا وہ اس وقت پالیسی سازی میں مکمل طور پر انوالو ہوتا اور اس کو پتا ہوتا کہ میں نے میں پچھلا پورا سال جو میں نے میس ہیپس کیے ہیں جس کی وائے سے ساڑھے تین سو حرب کا مجھے شارٹ فال آ رہا ہے اس کو میں نے اگلے سال کے اوپر کیسے میٹ کرنا ہے تو وہ اس نظام کے اندر ہوتا اسی طرح جو فائننس منسٹر اگر پہلے سے ہوتا جو کنٹینیویشن میں چل رہا ہوتا تو اس کو پتا ہوتا کہ میں اس وقت صوبوں کے ساتھ کس لیول کے اوپر میں نے کہا ان کو انٹرونشن ان سے مانگنی ہے آئیں اب انڈیا چلتے ہیں جہاں حکومت نے دوہزار سولہ میں اتر پردیش کے بلیہ زلے سے پی ایم اچھولا یوجنہ کا آغاز کیا تھا اس منصوبے کا مقصد تھا کہ گھر گھر کھانا بنانے کے لیے گیس پہنچائے جا سکے لیکن اس کیم کو شروع کیے ہوئے تین سال ہو چکے ہیں اور جن گھروں میں گیس سلنڈر اور چولہ پہنچا تھا وہاں آج بھی لکڑی کے چولے جل رہے ہیں بی بی سی ہندی کی سروت سنگھ ان خواتین کے گھر پہنچی جنہیں خود نریندر موڈی نے اوچھولا سکیم کے تحت سب سے پہلے گیس کنیکشن دیا تھے گڈی دیوی گوبر کے اوپلوں پر کھانا بنانے کی تیاری کر رہی ہیں ویسے ان کے گھر میں سلنڈر اور مٹی کا چولہ دونوں ہیں اتر پردیش کے بلیہ شہر سے تعلق رکھنے والی گڈی دیوی وہی خاتون ہے جنہیں وزیر آزم نریندر موڈی نے اوچھولا سکیم کے تحت سب سے پہلا گیس کنیکشن دیا تھا اس کے بعد سے ہی گڈی دیوی بن گئی اوچھولا سکیم کی پوسٹر وومن لیکن گڈی دیوی کھانا پکانے کا سارا کام گیس پر نہیں کرتی وہ ایسے کئی کام مٹی کے چولے پر بھی کرتی ہیں اوچھولا سکیم کا مقصد کیروسن، لکڑی اور گوبر کے اپلوں سے ہونے والی آلودگی کو ختم کر کر غریب خاندانوں کی عورتوں کی زندگی کو بہتر بنانا تھا لیکن گیس کنیکشن ملنے کے بعد بھی ان کے پاس مٹی کا چولہ کیوں ہیں اوچھولا سکیم کے تحت ایک خاندان کو سال میں 12 سلنڈر ملتے ہیں پہلے تو ان خاندانوں کو بازار کی قیمتوں پر سلنڈر خریدنا پڑتا ہے بعد میں سبسیڈی کے پیسے بینک ایکاؤنٹ میں آتے ہیں لیکن تین سال میں گڑی دیوی نے 11 سلنڈر ہی بھروائے ہیں اسکیم کی حقیقت بھی یہی ہے گاؤں میں کھانا پکانے والے روایتی ایندھن آسانی سے مل جاتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ سلنڈر کا استعمال کرنے سے گریز کرتے ہیں اسکیم کی دوسری پوسٹر وومن ہے زرینا ان کے پاس گیس سلنڈر ہے لیکن وہ پھر بھی مٹی کا چولہ بنا رہی ہیں زرینا کی مجبوری گڑی جیسی ہی ہے زرینا نے تین سال میں چودہ سلنڈر بھروائے ہیں اوجولہ سکیم کے شروع ہونے کے تین سال بعد بھی لاکھوں عورتیں گیس سے زیادہ مٹی کا چولہ جلا رہی ہیں سروت سنگھ بلیا اتر پردیش تازہ ترین خبروں کے لیے آپ جب چاہیں ہماری ویب سائٹ پر آ سکتے ہیں یہاں آپ کو دنیا بھر سے خبروں کے علاوہ تجزیہ تفسر تصویر اور ویڈیوز بھی ملیں گی پتا ہے بی بی سی ڈاٹ کام فعود ساش اردو اور اب جاپان چلتے ہیں جو روبوٹکس کے لیے دنیا میں سب سے آگے ہیں نہ صرف روبوٹس ہوٹلوں میں مہمانوں کو خوش آمدید اور کھانا پیش کر رہے ہیں وہ دب کی دنیا میں بھی انقلاب لا رہے ہیں بی بی سی کی لیڈنگ سٹیز سیریز میں نامانگار ماریک ہو اوے جاپان کے خاص آپریشن تھیئٹر جگہیں ان کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں سمرہ فاطمہ کیا یہ سرجری کا مستقبل ہے اس سمارٹ سائبر آپریشن تھیئٹر میں میڈیکل ڈیوائسز ایک ساتھ کام کرتی ہیں معلومات کا تبادلہ ریال ٹائم میں ہوتا ہے اور اسے سرجنز کو نازک صورتحال میں فیصلے کرنے میں مدد ملتی ہے یہ مشین سارا ڈیٹا جمع کرتی ہے اور معلومات کی بنیاد پر سرجری کے دوران اگر سرجن کو اپنے کسی فیصلے کے نتائج کے بارے میں شبا ہو تو مسنوعی ذہانت مختلف مشورے دیتی ہے یہ مریض کے علاج میں پیچیدگی اور ان کی زندگی پر اثرات کے بارے میں معلومات دیتی ہے دنیا میں جاپان روبوٹکس انڈسٹری میں سب سے آگے ہے اور یہ سنت پانچ بلین ڈالر کی ہے شنٹومی نرسنگ ہوم میں سولہ قسم کے روبوٹس ہیں یہ دیکھ بھال کے علاوہ علاج میں اور رہائشوں کا خیال رکھنے میں مدد دیتے ہیں پارو دریائی بچھڑے سے متاثر ایک روبوٹ ہے جو آواز اور چھونے پر جواب دیتا ہے اور اسے اور ملکوں میں بھی استعمال کیا گیا ہے اس کا لوگوں پر کیسا اثر ہوتا ہے پارو کے ساتھ کھیل کر یہاں رہنے والے تسکین محسوس کرتے ہیں یہاں رہنے والے پیپر سے مل کر خوش ہوتے ہیں اور یہ ہیومنائیڈ روبوٹ کچھ جذبات کو بھی سمجھ جاتا ہے آبادی میں بڑی عمر کے افراد میں اضافہ ہو رہا ہے ان حالات میں امید ہے کہ خیال رکھنے والوں کی کمی روبوٹ پوری کریں گے سیر بین میں آگے چل کر دیکھئے گا روس اور چین کی تجاعتی جنگ میں تیزی امریکہ نے چینی اشیاء پر محصولات لگائے تو چین کبھی بھرپور جوابی کا روای کا فیصلہ بی بی سی اردو کے پروگرام سیر بین میں اگبار پھر خوش آمدید میں ہوں آلیا ناسکی چین کے عالی مذاکراتکار آج امریکہ کے ساتھ اہم مذاکرات کے لئے واشنگٹن پہنچ رہے ہیں صرف ایک دن پہلے امریکہ نے چین کی اشیاء پر اربون ڈالر کے اضافی محصولات لگائے ہیں بیجنگ نے کہا ہے کہ وہ اس کا جواب دے گا لیکن ڈانلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے انہوں نے معاہدہ توڑا تھا وہ ایسا نہیں کر سکتے اس لئے انہیں اس کی قیمت ادا کرنا پڑے گی اگر ہم معاہدہ نہیں کرتے تو سالانہ سو ارب ڈالر سے زیادہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے سو ارب ڈالر ہم نے ایسا پہلے کبھی نہیں کیا تھا آئین دیکھیں مذاکرات سے پہلے اقتصادی منڈیوں میں کیا ہوا ہے عالمی منڈیاں اس ہفتے کے عوائل میں تیزی سے گریں گزشتہ برس سے استجاعتی جنگ نے مشرقی ایشیا کی مارکٹس میں کافی غیر یقینی پھیلا دی ہے امریکہ کا ایک بڑا مطالبہ یہ ہے کہ چین امریکہ سے زیادہ سے زیادہ اشیخ خریدے تاکہ چین کے ساتھ چار سو انیس ارب ڈالر کے تجارتی خسارے کو کم کیا جا سکے اس لیے آج سب نظریں اس میٹنگ پر ہوں گی لیکن مبصرین نہیں سمجھتے کہ ان مذاکرات کے کوئی فوری نتائج نکلیں گے بلکہ چین بھی اس کے ردعمل میں کچھ کرے گا جو شاید امریکہ جتنا شدید نہ ہو شنگھائی میں موجود روبن برائنٹ کہتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ جن محصولات کا ڈانلڈ ٹرم نے ذکر کیا ہے کہ وہ لگائے جانے ہیں تو اس کے ردعمل میں بھی محصولات لگائے جائیں گے لیکن میرے خیال میں وہ تناسب سے ہوں گے شاید چین کے نکتہ نظر سے وہ معاملے کو بڑھا نہیں رہے ہوں گے جبکہ جینی وزارت کامورس کا کہنا ہے کہ چینی لوگ اپنے الفاظ سے نہیں پھرتے اگر چین کے ردعمل کو دیکھیں تو وہ اس سے بہت مختلف ہے جو ہم امریکہ سے سن رہے ہیں ہمارے فیس بک پیج پر آئیں وہاں آپ کو ویڈیو ریپورٹس تجزیہ اور ہم خبریں سب ملیں گے پاکستان اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں کیلئے ہمیں ٹوٹر اور انسٹیگرام پر فالو کریں ہمارا ہینڈل ہے اٹ بی بی سی اردو بنگلدیش میں چودہ ہزار سے زیادہ کچھی آبادیاں ہیں اور ان میں سے زیادہ تر میں آتر صدقی کے خطرات بہت زیادہ ہوتے ہیں حالی میں ایسے ہی ایک واقعے میں ایک کچھی آبادی میں سینکڑوں گھر خاکستر ہو گئے تھے لیکن اب ایک خیراتی ادارہ ورلڈ پیشن گوگل فانڈیشن کے ساتھ مل کر ایک نئی ٹکنالوجی استعمال کر رہا ہے جس سے لوگوں کی جانے بچانے کی امید کی جا رہے ہیں مزید تفصیل کے ساتھ نسرہ چہان بنگلدیش کے ساحلی شہر چٹگان کی کچھی آبادی میں لگی اس آگ نے نو لوگوں کی جانے لی لی تھی آگ لگنے کے ایسے ہی واقعات دارالحکومت ڈھاکہ میں بھی ہوئے ہیں جہاں چار ہزار سے زیادہ گنجان آباد کچھی بستیاں ہیں جبکہ پورے ملک میں اندازن چودہ ہزار کچھی آبادیاں ہیں اور سب میں ہی آگ لگنے کے خطرات بہت زیادہ ہیں گھر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے اور لکڑی اور تین سے بنے ہوتے ہیں جن کے آگ پکڑ لینے کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے ہمارے منصوبے کا مقصد یہ ہے کہ کچھی آبادیوں میں کس طرح لوگوں کی جانے اور ان کے گھر بچائے جائیں اگر ہمیں آگ شروع ہونے کا پتہ چل جائے تو ہم تیزی سے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں یہ حرارت کو پہچاننے والا آلہ ہے نہ کہ دھوئے کو بزریا ریڈیو ایک دوسرے سے منسلک ان آلات کو ایک زنجیر کی شکل میں لگایا جا رہا ہے اگر ایک آلہ درجہ حرارت میں اچانک اضافہ نوٹ کرتا ہے تو وہ بیپ کرے گا اور اگر درجہ حرارت بڑھتا رہے گا تو ساٹھ مربع میٹر کے علاقے میں لمکانی کے علام بجنا شروع ہو جائیں گے تمام آلات ایک سمارٹ مرکزی آلے سے کنٹرول ہوتے ہیں جی پی ایس کے استعمال سے یہ مرکزی آلہ آگ لگنے کی جگہ کا تائین کر کے آس پاس رہنے والوں کو نا صرف ٹیکس کے ذریعے خبردار کرتا ہے بلکہ فائر برگیٹ کو بھی اطلاع دیتا ہے یہ نظام ان جنوبی افریقی طالب علموں کی ایجاد ہے جو نیم سہرائی افریقہ کی کچھی عبادیوں میں آگ لگنے کے خطرات کم کرنا چاہتے ہیں نیم سہرائی افریقی شہروں میں سولہ کروڑ سے زیادہ لوگ کچھی عبادیوں میں رہتے ہیں جو کل شہری عبادی کا بہتر فیصد ہے یعنی ہمارے بغل میں ہی اتنی بڑی مارکٹ موجود ہے لوگوں کا طرز زندگی بھی بہت سادہ ہے اور وہ بہت قریب قریب رہتے ہیں گھر بھی بہت جلد آگ پکڑ لینے والے سامان سے بنے ہوتے ہیں اور ظاہر ہے کہ روشنی اور کھانا پکانے وغیرہ کے طریقے بھی خطرات بڑھانے کا سبب ہوتے ہیں اسی نظام کا ایک اور موڈل دھاکہ کی کچھی عبادیوں میں بھی عزمائی جا رہا ہے اگر یہ عزمائش کامیاب رہی تو لمکانی کو پورے بنگلہ دیش کی کچھی عبادیوں میں نصب کیا جائے گا آپ اگر چاہیں تو مجھ سے اور ہمارے دیگر ساتھیوں سے ٹوٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹوٹر ہینل ہے اٹھ آلیا ناز کی آج سیر بین میں اتنا ہی آپ چاہیں تو ہم سے ہمارے فیس بک اور ٹوٹر پیجز پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں کل پھر حاضر ہوں گے تب تک تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ بی بی سی ڈاٹ کوم فارورڈ سلاش اردو دیکھتے رہیے آلیا ناز کی کب اجازت دیجئے